نوٹ چاند کا سفر ایک قابل ذکر کارنامہ ہے جس کے لیے مطاعت منصوبہ بندی جدید ٹیکنالوجی اور این مطابق عمل درامت کی ضرورت ہے یہ نوٹ چاند کے مشن میں شامل مختلف مرائل کا تفصیلی جائزہ فرام کرتا ہے نمبر ایک مشن کی منصوبہ بندی مشن کا آغاز وسیع منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے جس میں خلائی اجنسیوں انجینئر سائنسدانوں اور مختلف شعبے کے ماہرین شامل ہوتے ہیں مقاسد کی وضاحت کی گئی ہے جیسے سائنسی تقیق تقنیقی ترقی یا چاند کی تلاش مشن کی قسم کریو یا روبورٹنگ اور خلائی جہاز کے ڈیزائن کا توین مشن کے عداف کی بنیاد پر کیا جاتا ہے نمبر دو خلائی جہاز کا ڈیزائن اور تامین خلائی جہاز کو خلائی اور چاند کی سطح کے سخت حالات کے مقابل ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں معاتد اجزاء شامل کیے جاتے ہیں کمانڈو مارڈیولز، سرویس مارڈیول، کمری مارڈیول، عملے کے مشن کے لیے اور مختلف سائنسی آلات، جدید مواد، پروپلیشن سسٹم، لائف سپورٹنگ سسٹم اور کمکیشن کا سمان خلائی جہاز میں زم کیا جاتا ہے نمبر تین لانچ کریں خلائی جہاز کو طاقتور راکٹوں کا استعمال کرتے ہوئے لانچ کیا گیا ہے جو زمین کی کشش سکل کو توڑنے کے قابل ہوتا ہے خلائی جہاز چاند کے قرب اور جوار تک پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے رفتار کا دوست اندازہ لگایتا ہے نمبر چار ٹرانس لونر انجیکشن زمین کے مطلوبہ مداد تک پہنچنے کے بعد خلائی جہاز ٹرانس لونر انجیکشن بن کرتا ہے یہ تدبیر خلائی جہاز کو زمین کی مداد سے بائپ اور چاند کی طرف ایک رفتار پر لے جاتے ہیں نمبر پانچ کمری مداد داخل کرنا جیسے ہی خلائی جہاز چاند کے قریب آتا ہے یہ چاند کی مداد میں داخل ہونے کے لیے کمری مداد میں داخل ہونے کا عمل انجام دیتا ہے یہ مرہ چاند کی مداد سے تفصیلی مشہادات اور ڈیٹا اگٹھا کرنے کی اجازت دیتا ہے نمبر چھے چاند کی سطح پر نزول کریوڈل مشن عملے کے مشنوں میں کمری مڈیول مرکزی خلائی جہاز سے الگ ہو کا چاند کی سطح پر اترتا ہے نزول میں موتد مرائل شامل ہے بشمول پاور ڈسٹنگ اور انجن اور تھرسٹ کا استعمال کرتے ہوئے لیننگ نمبر سات کمری سطح کی سرگرمیاں عملے پر مشتمل مشن میں خلاوبازوں کو تجربات کرنا نمونے جمع کرنا اور چاند کی سطح پر سائنسی تحقیق کرنا شامل ہے وہ اپنے آپ کو سکھ کمری ماحول سے بچانے کے لیے خصوصی سوٹ استعمال کرتے ہیں نمبر آٹھ زمین پار واپسی کریوڈ مشن اپنی سرگرمیوں مکمل کرنے کے بعد خلاوباز چاند کی سطح سے اوپر چڑھتے ہیں اور کمری مدات میں کمانڈوز میڈول کے ساتھ ملتے ہیں اس کے بعد خلائی جہاز زمین پار واپسی کا سفر شروع کرنے کے لیے ٹرانس آرٹ انجیکشن بن شروع کرتا ہے نمبر نو دوبارہ داخلہ اور سپلی سیشن ڈاؤن خلائی جہاز شدید گرمی اور سپس روی کا سامنا کرتا ہوئے زمین کے محول میں دوبارہ داخل ہوتا ہے حفاظتی ہیڈ شیل دوبارہ داخلے کے دوران عملے کی حفاظت کو یقینی بناتی ہیں خلائی جہاز پہلے سے متعین جگہ پر گرتا ہے جہاں بحالی ٹیم عملے کو بازیافت کرتی ہیں نمبر داس دیٹا کا تجربہ اور تحقیق مشن سے جمع کردہ ڈیٹا بشمون چاند کے نمونے اور سائنسی مشادات تجربہ کے لیے زمین پر واپس لائے جاتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے گزاری شیخ کی چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں ادلی ویڈیو میں اللہ حافظ